مملوک سلطنت کی بنیاد ایک ترک مملوک غلام جنرل قطو الدین عیبک نے ایک ہزار دو سو چھے میں محمد گوری کے قتل کے بعد رکھی تھی مملوک غلام نسل کے سپاہی مختلف مسلم معاشروں میں سیاسی اور فوجی طاقت رکھتے تھے قطو الدین عیبک دہلی کا سلطان بن گیا لیکن اس کا دور حکومت قلیل مدتی رہا اس کی جگہ ارمشاہ نے سمحالا جسے بعد میں ایک ہزار دو سو گیارہ میں شمس الدین التمش نے قتل کر دیا تھا جو کہ مملوک بادشاہوں میں سے تیسرا بادشاہ تھا خلجی خاندان کا ظہور اس وقت ہوا جب جلال الدین فیروز خلجی نے غلام خاندان کے آخری حکمران معیز الدین قعباد کا تختہ اُلٹ دیا ہندوستان میں مملوک سلطنت تیرہ و صدی کے آخر تک قائم رہی